ریو کریں گے پٹھان فرم ٹریلر کو ٹریلر کی سٹارٹنگ میں جیسے ہی جان ابراہم کی انٹری ہوتی ہے وہ یہ بتا دیتی ہے کہ جس طرح اس فرم کا ویلن دمدار ہے تو سوچئے ہیرو کتنا دمدار ہوں گا جی ہاں پٹھان پٹھان ایک دیش بھکت کردار میں شارک خان نظر آ رہے ہیں جس نے بائیکارڈ گینگ کے مو پر زوردار تماشا مارتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ پٹھان اس دیش کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ پٹھان فرم کا ٹریلر یوٹیوب پر دھوم مچا رہا ہے مشکل نہیں کہ اس کا ون ڈے کلیکشن ہنڈریٹ سی آر کو کراس کر چکے ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ون ڈے کلیکشن ہنڈریٹ سی آر آپ نے دیکھا ہے کس طرح بوش کلیفہ پر پٹھان فرم کا ٹریلر اور پرموٹ کیا جا رہا ہے اوورسیز، ایڈین سینیما، ہندی سینیما، ساؤتھ اور تیلگو ٹوٹل کا کیلیکشن اگر آپ کرتے ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسے ہنڈریٹ سی آر کراس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اوٹی ٹی پلیٹ فارم تو الگ انکم ہو جاتی ہے یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو کہ جس طرح اس فرم کے گانے نے ویواد کھڑا کر دیا تھا لیکن فرم کا ٹریلر دیکھ کر ہم اس چیز کو کبھی نہیں بھلو پائیں گے کہ شارک خان نے اور خاص طور سے وہ لوگ جو اس کا بائیکارٹ کر رہے تھے وہ اس چیز کو اب مان چکے ہیں کہ واقعے میں شارک خان کا کردار اس کے اندر ایک دیش بھکت کا ہے جو اپنے دیش کو بچانے کے لیے جسے کس طرح سلاکھوں کے پیچھے سے نکالا جاتا ہے اور کس طرح ایک دہشت گروہ سے اپنے دیش کی حفاظت کرتے ہیں